آج میں آپ کے لیے ایک بڑا ہی خاص نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں آپ کے لیے بہت ہی فائدے ہی فائدے ہیں یہ بہت اچھی ویڈیو جو ہے وہ میں آج آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز اکثر لاتا رہتا ہوں آپ کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں چینل کو شیئر کیا کریں تو یہ جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر ہے میری اکثر جو ہیں وہ بہنے جو ہیں یا پھر کچھ کہہ لیں کہ میری جو مائے ہیں یا بہنے ہیں وہ اکثر جو ہے پریشان رہتی ہیں اس مسئلے کے لیے اور اس کا سلوشن چاہتی ہیں حال چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہوتا تو میں آپ کے لیے ایک بڑے اچھے ٹاپک کے اوپر آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور یہ میرے کلینیکل پریکٹس میں کلینیکل ورک میں میں نے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزرٹ دیکھا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں کوئی کشتہ کوئی دعات کوئی اس قسم کی چیز چامل نہیں ہے یہ جو ہے سب سے پہلے میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ اکثر جو مطلب میری بہنے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ وجائنا ٹائٹ چاہتی ہیں مطلب ایسے ہو جاتا ہے وجائنا لوز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ساتھ میں لکوڑیا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس طرح کہہ ہے کہ وجائنا کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ وجائنا کے کلر کو وائٹ کرنے کے لیے شرمگاہ کو مکمل طور پر دوبارہ جوان لڑکیوں کی طرح اگر آپ کی عمر سکسٹی یئرز ہے بہت زیادہ عمر ہے چاس سال سے بھی زیادہ ہے تو آپ اپنے آپ کو بلکل ورجن محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو بلکل کمارا پر محسوس کریں گے اور آپ ایسے آپ کو لگے گا آپ بلکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ مکمل طور پر ورجن ہیں مکمل طور پر کمارے ہیں اور آپ کی جو بجائنا ہے مکمل طور پر ٹائٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو رتوبت کا نکلنا یا نکوڑیا کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت ہی عزموتا نسخہ ہے اور اس میں آپ کو بلکل بہت اچھے جو فائدے ہیں وہ ملنے جا رہے ہیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے میں نے آپ کے لئے نسخہ لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ نسخہ ہے کہ لڑکیاں جوانی دوبارہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں کمارہ پن کیسے دوبارہ حاصل کر سکتی ہیں اس کے لئے کیا ہے کہ آپ نے پھٹکڑی لینی ہے پھٹکڑی دس اوپے کی لے لیں دس گرام پھٹکڑی لے لیں اس کو آپ نے پھل کرنا ہے تبے کے اوپر ڈال کے پھل کرنا ہے پھل کرنے کے بعد آپ نے اس کو باریک بنا کے سفوف بنا لینا ہے دوسری چیز کا مرکس تیسری گوند کیکر اور اس کے بعد کیکر کی پھلی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے آدھی چمچ آپ نے یہ سارا سفوف بنا کے اس کا پاوڈر بنا کے آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام کو نیم گرم بھلود کے ساتھ اس میں آپ نے تھوڑا سا ادرک ڈال لینا ہے بھلود میں تو یا پھر آپ اس میں اگر ادرک نہیں ڈالنا چاہتے آپ تھوڑی سی پتی ڈال لیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو نوش فرمانا ہے سفوشام کھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے دل سیاہ اور گھوگرو یہ آپ نے دو چیزیں لے کر اور اس کو آپ نے ایسے جیوز کرنا ہے دل سیاہ اور گھوگرو کو آپ نے دودھ میں ملا کر ٹھیک ہے جی سفوف بنا کے دودھ میں ملا کر آپ نے وہ دودھ پینا ہے جسٹ ایک ٹائم رات کو سوتے وقت پینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ موچرس کا جو سفوف ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ جائنہ کے اندر جو ہے وہ رکھنا ہے اور آپ نے دس دن رکھنا ہے دس دن کے بعد آپ ریزرٹ محسوس کریں گے آپ دیکھ کر ہیران ہو جائیں گے ریزرٹ اتنا بیسٹ ریزرٹ ہے اور اس کے بعد کیا ہے لاسٹ چیز جو ہے وہ آملہ اور پھٹکڑی کا آملہ کو سفوف بنا کے اور ساتھ میں پھٹکڑی جو ہے یہ بھی سفوف بنا کے یہ پانی میں حل کر کے رکھ لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے اپنا جو ہے بجائنہ کو اور اس سے آپ کو ہنٹرڈ پرسنٹ دس دن استعمال کر لیں اس کے بعد آپ خود ہیران رہ جائیں گے کہ یہ تو ایسے ہے جادو ہی اثر رکھتی ہے ایسے ہے جیسے کمال کی چیز ہے اور اس طرح کی چیز آج تک آپ نے یوز بھی نہیں کی ہوگی اور پائدے جو ہیں ہنٹرڈ پرسنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں بلاتا رہتا ہوں تو ناظرین آج کا نسخہ آپ نے سن لیا ہے ہمارے حکیم صاحب سے قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے دبایا کریں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہمارے ویڈیوز کو اچھے لگتی ہیں تو لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی عزت واجی دنگی کو خوشہار بنائیں تب تک نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ